بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سوڑنس اسلام علیکم آج ہم نائنٹ کلاس کے چیپٹر نمبر سیون کے تھرڈ لیکچر کی طرف موو کریں گے جو کہ ویرئی امپورٹنٹ دیفنیشن ہے اگزامنیشن پوائنٹ آف ویو سے اور اس ایکسسائز کا جو استعمال ہے وہ اس دیفنیشن کی بنیاد پر ہی ہے اگر ہم اس دیفنیشن کے کنسپٹ کلیر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس ایکسسائز میں چھپے ہوئے چھوٹ چھوٹے سوالات اور اس کا جو کنسپٹ ہے ہم اس کو آسانی سے سمجھ بائیں گے ہمارے ٹاپک ہے ایپسلوٹ ویلیو تو اس ایپسلوٹ ویلیو کی ڈیفنیشن کرنے کے لئے ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سیٹ او ریل نمبر میں سے کوئی ایک ایلیمنٹ ہے یعنی اے کوئی سیٹ او ریل نمبر کے ایلیمنٹ ہے تو اس اے کی ایپسلوٹ ویلیو کو اس کے ایپسلوٹ ویلیو کو ڈی نوڈ کے اس طرح سے کرتے ہیں اگر اے ہے تو اے مارڈ سے ڈی نوڈ کریں گے بی ہے تو بی مارڈ سے ڈی نوڈ کریں گے سی ہے تو سی مارڈ سے ڈی نوڈ کریں گے ایکس ہے تو ایکس مارڈ سے ڈی نوڈ کریں گے ایم ہے تو ایم مارڈ سے ڈی نوڈ کریں گے زیڈ ہے تو زیڈ مارڈ سے ڈی نوڈ کریں گے تو اس کی ڈیفنیشن جب کرتے ہیں تو definition میں ایک clear سی بات ہے کہ آپ جب بھی mod open کریں گے یعنی جو absolute value ہے absolute value کے ہمیشہ دو answer آتے ہیں absolute value کے ہمیشہ دو answer آتے ہیں وہ دو answer کون سے ہیں وہ answer یہ ہے کہ absolute value کا answer positive بھی آتا ہے اور absolute value کا answer negative بھی آتا ہے یعنی جب ہم یہ mod ہٹائیں گے تو ایک بار ہم ایک کی ویلیو پازٹیو لیں گے اور ایک بار ایک کی ویلیو ہم نیگٹیو لیں گے یاد رکھے گا کہ جب ہم یہ موڈ ہٹائیں گے تو ایک بار اس ایک کی ویلیو پازٹیو لیں گے اور ایک بار ایک کی ویلیو نیگٹیو لیں گے یہاں پر جو ریزن بتائیں گے یہ ریزن بہت انٹریسٹنگ ہے یہ ریزن اگر ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں چھپے ایک دو اور پوائنٹس ہیں جن کو ہم آسانی سے کلیر کر پائیں گے رسٹکشن یہ ہے کہ اس اے مارڈ کا آنسر پازیٹیو تب آئے گا جب اے خود پازیٹیو ہوگا اور اس اے مارڈ کا آنسر نیگٹیو تب آئے گا جب اے خود نیگٹیو ہوگا لیکن اگر کوئی بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مارڈ کا آنسر نیگٹیو آئے گا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہے کسی نمبر کا آپ ایبسلوٹ لیں کسی نمبر کا آپ مارڈ لیں تو مارڈ ہمیشہ پازیٹیو ہی آتا ہے لیکن جب ہم مارڈ ہٹاتے ہیں تو اگر مارڈ کے اندر ایبسلوٹ کے اندر اے ہے جب ہم ہٹائیں گے تو اس کے دو ریزلٹس آئیں گے ایک پازیٹیو آئے گا اور ایک نیگٹیو آئے گا میں اس کی چھوٹی سی ایگزمپل کو ریلیٹ کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی نمبر ہے ہم اس کا سکی اوڈ لیتے ہیں یعنی ایک سکی اوڈ لیتے ہیں ایک سکی اوڈ لیتے ہیں تو دو ریزلٹ آتے ہیں ایک پازیٹیو ٹو اور ایک نیگٹیو ٹو لیکن جب ہم اسی نمبر کا سکی اوڈ لیتے ہیں تو ریزلٹ ایک ہی آتا ہے اور فور کا سکی اوڈ لیتے ہیں تو وہ سکسٹین آتا ہے تو اسی طرح کا کنسپٹ ہم نے اپنے دماغ میں بٹھانے ہی کوشش کرنی ہے کہ جب ہم کسی نمبر کا ایبسلوٹ ہٹاتے ہیں تو ہمیں دو ریزلٹس ملتے ہیں لیکن جب ہم کسی نمبر کا ایبسلوٹ لیں گے تو ہمیں صرف ایک ہی نمبر ملے گا اور اس کے اوپر شرط یہ ہے کہ وہ نمبر پازٹیو ہوگا یا زیرو کے برابر ہوگا یہ نیکس پروپریٹی میں آ کے ہم ڈسکس کریں گے ایک ہی ریزلٹ ملے گا ایک سے زیادہ ریزلٹس نہیں ملیں گے جب ہم کسی نمبر کا ایبسلوٹ لیں گے اس کے اوپر ایبسلوٹ اپلائی کریں گے لیکن جب ہم absolute ہٹائیں گے mode ہٹائیں گے تو ہمارے پاس دو results آئیں گے ایک positive آئے گا اور ایک negative آئے گا نیچے example ہے انہی points کو جو ان کے اوپر restriction لگی ہوئی ہیں اور جو بات میں نے ابھی کی کہ کسی بھی number کا absolute لیں گے تو answer آپ کا ہمیشہ positive ہی آئے گا negative نہیں آئے گا تو دیکھتے ہیں کہ اگر میں ایک positive number کا absolute لیتا ہوں 10 is a positive number یہاں پر وہی بات کی جا رہی ہے اس property کے مطابق definition کے مطابق جب بھی آپ positive number کا absolute positive number کا absolute ہمیشہ positive ہی آتا ہے 10 ایک positive number ہے اس کا ہم نے absolute لیا تو وہ positive 10 ہی آیا لیکن اب ہم کوشش کرتے ہیں ہم negative number کا absolute لیتے ہیں 10 is a negative negative 10 کا جب ہم absolute لیتے ہیں تو اس second point کے مطابق second point کے مطابق کہ اگر a negative ہے تو برابر آتا ہے منس a کے تو لہٰذا اس property کے مطابق یہ والا منس تو اس definition کے ایکارڈنگ آئے گا اور یہ منس 10 is درہے گا تو یہ منس منس multiple کے پلس ہو جاتا ہے تو اس point سے ہم ایک concept یہ ملتے ہیں کہ ہم چاہے positive number کا absolute لیں یا negative number کا absolute لیں تو ان کا absolute ہمیشہ positive ہی آئے گا کبھی negative نہیں آئے گا چاہے وہ negative number کا absolute ہے تو بھی positive آئے گا negative number کا absolute positive کیوں آئے گا اس کے لئے میں نے یہ example یہاں پہ کوٹ کی ہے اور اس کا second point ہے definition کا جس کے ایکارڈنگ اس کے value negative number کی absolute بھی ہمیشہ positive ہی آتی ہے تو پھر ہم اسی definition کو mind میں رکھتے ہوئے absolute value کی properties کی طرف آئیں گے پہلی property ہے کہ فرض کیا ہمارے پاس کوئی سے دو نمبر ہم نے set of real number میں سے لیے ہیں پہلی property میں یہ ہے کہ آپ اے کوئی number ہے آپ جب بھی اس کی absolute value لیں گے تو اس کا answer ہمیشہ positive ہی آئے گا اور اگر positive نہیں آئے گا تو وہ zero ہی آئے گا دو ہی possibility ہے کہ ہمیشہ answer absolute کا positive ہی آئے گا اگر positive نہیں آئے گا تو پھر zero آئے گا negative کبھی بھی نہیں آئے گا negative کسی بھی number کا جب ہم absolute لیتے ہیں negative کبھی بھی نہیں آئے گا دوسری property ہے کہ ہم اگر negative number کا absolute لیں تو جو اس کا answer آتا ہے اسی کا positive absolute لیں تو دونوں کا برابر آئے گا اس چیز کو ہم نے explain کیا اس اگزمپل میں 10 اس کا absolute لیا یہ positive number ہے وہ بھی 10 ہی آ رہے ہیں minus 10 negative 10 اس کا absolute لیا تو وہ بھی 10 ہی آ رہے ہیں یعنی ان دونوں جو result 10 answer ہے وہ same ہی آئے گا پھر آگے third property ہے کہ اگر دو numbers multiply ہو رہے ہوں اور ہم ان کا absolute لیں تو ان کے individual کے absolute product کے برابر ہوگا یعنی دو numbers کے product absolute equal ہوگا individual کے absolute product کے یعنی اگر میرے پاس two multiply five ہے تو ان دونوں کا product کر کے پھر absolute لینا اور ان کا result ہوگا برابر ہوگا two absolute لیں اور five absolute لیں ان کے جو answer ہیں کہ ان کو product کریں گے تو four property میرے پاس a over b product یعنی اگر دو number divide ہو رہے ہیں تو ان کا absolute لیں اگر تو وہ برابر ہوگا ان کے individual absolute یعنی denominator کا absolute الہدہ denominator کا absolute الہدہ تو اس میں ایک شرط یہ ہے کہ denominator کبھی بھی zero نہیں ہونا چاہیے denominator میں b آرہ تو b کے اوپر شرط ہے بی zero نہیں ہونا چاہیے کیوں کیوں کہ اگر b zero ہو جاتا ہے تو آپ denominator zero ہو جاتا ہے اور جب denominator zero ہو جاتا تو something divided by zero is equal to infinity تو آپ answer undefined ہو جاتا ہے انہی concepts کو مانڈ میں رکھتے ہوئے ہم ایکسرسائز کے پہلے question 7.2 کے پہلے question کی طرف آتے ہیں جو کہ very very important question ہے examination point of view سے objective کے لئے تو یہ question number one تب ہی clear ہوگا جب ہمیں definition اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی اور جب ہمیں property کا استعمال آئے گا پہلا ہمارے پاس question ہے کہ آپ نے following statements کو پڑھنا ہے اور ان کو پڑھ کے بتانا کہ the statement true ہے یا false ہے پہلی statement ہے کہ absolute x is equal to zero has unique solution کہ اس x کا model لیں تو اس کا جو solution آتا ہے وہ single آتا ہے ایک یونک آتا ہے ایک سے زیادہ solution نہیں ہے تو اگر ہم definition کی according اس definition میں ہم کسی number کے absolute لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ definition بتاتی ہے کہ آپ کے دو answers آئیں گے ایک positive اور ایک negative positive کا بھائے جب وہ number خود positive ہوگا negative کا بھائے جب وہ number خود negative ہوگا ہم absolute لے رہے ہیں zero کا تو یہ zero positive تاب آئے گا جب یہ zero خود positive ہوگا اور یہ zero negative تاب آئے جب یہ zero خود negative ہوگا لیکن interesting بات یہ ہے کہ zero ایک ایسا unique number ہے جو نہ تو positive integer ہے نہ ہی negative integer ہے تو جب یہ positive ہی نہیں ہے تو اس کا answer positive نہیں آئے گا جب یہ negative ہی نہیں ہے تو اس answer negative نہیں آئے تو اس answer خود zero ہی آئے گا تو یہ وہ واحد ایک absolute value equation ہے جس کا solution ہمیشہ ایک ہی آتا ہے اور وہ کون سی ہے x mod is equal to zero یا a mod is equal to zero یا c mod is equal to zero تو میں mod کے جگہ پہ جو actual word ہے وہ absolute ہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں x absolute جو ہم second question کی طرف جائیں گے اس میں پہلا question ہی چھپا ہوا ہے اگر ہم پہلا question سمجھا چکی ہے تو دوسرے question کا answer آسانی سے دے سکیں دوسرے question ہے all absolute value equations have two solutions کہ تمام کی تمام absolute value equations کے دو solution ہوتے ہیں تو جن بچوں کو پہلا point سمجھا گیا تو نے یہ بات سمجھا جانے چاہیے کہ نہیں بھی تمام absolute value equation دو نہیں ہوتے کچھ ایسے بھی ہیں جن کا ایک اور وہ کون سے اس کی reason ہم نے نہیں سے بتائی ہوئی ہے وہ x mod is called zero یعنی یہ absolute value equation ہے جس کا ایک solution ہے یہ جس کا solution یونیک ہے تو لہٰذا ہمارے اس question کی جو statement ہے وہ فالس ہے next third میرے پاس ہے کہ x mod is equal to 2 is equal to 2 and negative 2 کیا یہ statement درست ہے یا غلط ہے اس question کو question number one کے تمام parts کو ہم تب ہی سمجھ پائیں گے اگر جو غلط ہے ہمیں اس کا صحیح پتہ ہونا چاہیے اس کی reason پتہ ہونی چاہیے کہ یہ غلط کیوں ہے اور اگر صحیح ہے تو اس کو ہمیں memorise کرنا چاہیے اور صحیح ہے تو کس وجہ سے صحیح ہے تو ہمیں اس کی reason پتہ ہونی چاہیے x absolute is equal to 2 is کو جب ہم solve کریں تو اس کے دو آنسر آتے ایک positive and negative 2 تو یہ بالکل درست ہے کیونکہ ہم نے definition میں یہ پڑھا ہے کہ کسی بھی آپ number کا absolute لیتے ہیں تو اس result دو ہی آتے ایک positive آتا اور negative آتا ہے تو اس result کے تحت جب بھی آپ two کا absolute لیں تو اٹھائیں تو اس کے دو ہی آنسر آنسر ایک two اور negative two پھر next very important objective examination point of view سے بار بار یہ objective examination میں آ چکا ہے x minus 4 absolute is equal to negative has no solution یعنی اس absolute value کا کوئی solution ہی نہیں ہے کوئی solution نہ ہونے کا مطلب یہ ہے put کریں اور اس equation کو satisfy کریں اس equation کو satisfy کرنے کا مطلب یہ ہے میں اگر x کی جگہ پہ کوئی ایسی value put کروں تو left hand side answer right hand side کے برابر ہے پہلا concept یہ ہے کہ کسی بھی number absolute negative نہیں آتا ہم نے یہاں پہ example میں دیکھا تھا ہم ایک negative number absolute لیا تھا لیکن وہ بھی pass جوا تھا یہاں پہ اسی property میں دیکھتے ہیں کہ ایک number کا absolute لیتے ہیں اور اس کا answer negative آرہا ہے جیسے کسی number کا square negative نہیں آسکتا سیم اسی طریقے سے کسی number کا absolute لیں تو negative آجا ایسا possible نہیں میں اس کی چند example میں اگر ایکس کی جگہ پہ zero پٹ کروں تو میرا answer آتا ہے مانس four negative four کا مار جب ہم لیں تو example number two کا مطابق اس کا مار ہم positive four ہی آئے گا اگر میں ایکس کی جگہ پہ one لیتا ہوں one منس four تو answer میرا negative three آتا ہے تو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ negative number کا مار جب بھی لیں گے وہ positive ہی آئے گا ہم اگر یہاں پہ four بھی put کریں تو four minus four جو سال کرتے ہیں تو zero آتا ہے اور zero کمار zero ہی آتا ہے zero کمار کبھی negative zero نہیں آتا کیونکہ ہم previous part چکے ہے zero non negative اور اگر x کی جگہ پہ five put کریں five is a positive number آپ جب بھی positive number put کریں کہ آنصر positive آتی ہے negative پہ ڈاؤٹ ہو رہا تو negative value ریزل دیکھ ہم نے چیک کر کے دیکھ لیا اب یہاں پہ اگر منس ون پوٹ کر ہوں منس ون منس فور تو آنصر فائل ہی آئے گا لہٰذا یہ جو statement ہے اس statement میں کہا گیا x minus 4 mod is equal to negative 4 has no solution یعنی اس absolute value کو کوئی solution ہے ہی نہیں کوئی ایسی x value ہے نہیں جو اس equation کو satisfy کر رہی ہو تو لہٰذا یہ statement بلکل درست ہے پھر کیونکہ اس کی نیچے reason ہے کہ ہم negative number کا بھی absolute لیں تو negative کے برابر نہیں ہے کیونکہ وہ positive کے برابر آتا ہے اور last ایک جو true false ہے وہ یہ ہے تو یہ بالکل غلط statement ہے تو جو صحیح بات ہے وہ کیا ہے صحیح بات definition بتائے گی definition یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کسی number کا absolute ہٹاتے ہیں تو اس کے دو result آتے ہیں وہ یا تو a ہوتا ہے یا اسی number کا negative ہوتا ہے یعنی a یا a negative تو اس کی جو صحیح بات ہے 2x minus 3 absolute 5 اس کا جب ہٹائیں گے absolute اس کو open کریں گے 2x minus 3 is equal to 5 جب کہ ہماری statement ہے 2x minus 3 is equal to 5 پہلا پوائنٹ تو صحیح بتائی گے دوسرے پوائنٹ میں آگے problem ہے ہونا یہ چاہیے 2x minus 3 is equal to minus 5 جب انہوں نے sine اس ہی کا chain کیا 2x minus 3 is equal to minus 5 ہونا چاہیے انہوں لگا 2x plus 3 that is equal to 5 تو یہ بات یہ غلط ہے یہاں پر ایک درست ایک اور technique جو absolute value کی ہے کہ اگر میرے پاس یہ number ہے کہ 2x minus 3 mod is equal to 5 تو ہم اس کو ایک اور طریقے سے بھی لگ سکتے ہیں plus minus into 2x minus 3 that is equal to 5 اس کا مطلب بھی وہ یہ ہے کہ یعنی ایک بار آپ لیں 2x minus 3 is equal to 5 اور minus into 2x minus 3 is equal to 5 لازمی نہیں کہ آپ right hand side پر negative یا positive لگ next step میں جب آپ اس کو solve کرتے ہیں اس result کو میں اگر دونوں side واپس میرا وہ result آجاتا ہے 2x minus 3 more that is equal to minus 5 یہ ہمارے پاس lecture number 3 کا part 1 تھا part 2 میں ہم exercise کو سال کرنے ہی کوشش کریں